اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مختار ثقفی کون تھا مختار ثقفی ایک متنازر شخصیت ہے جو شیعہ اور سنی حضرات کے ہاں ڈیفرنٹلی لی جاتی ہے اور وہ جو شیعہ سنی کے درمیان کے لوگ ہیں نا انجینئر محمد علی مرزا ٹائپ وہ پھر مختار ثقفی کے بارے میں شیعہ کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھتے ہیں اور صحیح مسلم کی وہ جو روایت ہے حضرت اسمہ والی جس میں انہوں نے حجاج ابن یوسف سے کہا تھا کہ جھوٹا اور کذاب تو ہم نے دیکھ لیا ہے اور اب ظالم کو دیکھ رہے ہیں تو اس کے مطالق سنی کتب میں اسے امام ترمزی نے اور مختلف اور تابعین نے یہی لکھا ہے کہ جھوٹے کذاب سے مراد مختار ثقفی ہی ہے اور ظالم سے مراد حجاج ابن یوسفی ہے لیکن وہ سنی کتب کے ماخذ ہے یہاں پر میں آپ سے کچھ شیعہ کتب سے بھی چیزیں ذکر کرنا چاہتا ہوں سنی کتب سے تو آپ کے ساتھ پہلے بھی میں نے شیئر کیا تھا اور شیعہ حضرات نے پھر وہ ویڈیوز حضرت عبداللہ ابن زبیر کے سیریز میں تھی وہ پھر بین ہو گئی بڑی تفصیل سے معاملے آتے ہیں مختلف کتابوں میں ابن حجر اسقلانی اسعابہ میں اور اسی طرح حافظ ابن کثیر وغیرہ سب نے مختار ثقفی کا رد کیا اور حافظ ابن کثیر البدایہ والنہائیہ میں لکھتے ہیں پہلے تو مختار ثقفی ایک ناصبی آدمی تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں سے شدید بغض رکھتا تھا یاد رکھیں کہ مختار ثقفی جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا سالہ بھی تھا یعنی مختار ثقفی کی بہن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں تھی اسی طرح تفسیر ابن عبی حاتم میں بھی آتا ہے کہ جو آیہ مبارکہ ہے نا وَإِنَّ الشَّيَعْطِينَ لَا يُوحُونَ اس کے تحت ایک روایت آتی ہے ابو سحاق کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک شخص نے کہا یہ مختار غلط فہمی میں ہے کہ اس پر وحی آتی ہے تو ابن عمر نے کہا سچ کہہ رہا ہے اور ساتھی آیت بھی پڑھی کہ شیعتین اپنے ساتھیوں پر وحی کرتے ہیں یعنی اس کے پاس تو جنات شیعتین آتے ہیں اور وہ اس کے بارے میں کچھ اور سمجھ بیٹھا ہے اور میزان علی اعتدال میں بھی امام زہبی نے مختار کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ قذاب ہے ایسے شخص کی روایت نقل کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ گمرا شخص ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جبرائیل اس پر نازل ہوتے ہیں اچھا طبقات ابن سعد میں تابعین تبا تابعین میں سے عیسی بن دینار سے مروی ہے کہ میں نے ابو جعفر سے مختار کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ امام زین العابدین یعنی علی ابن حسین کعبے کے دروازے پر کھڑے ہوئے مختار پر لانت کر رہے تھے تو ایک شخص نے کہا کہ وہ تو آپ کے لئے اس نے جو کیا وہ کیا اور اس کے لئے پھر وہ آپ کے گھرانے کے لئے اس نے کیا اور اسی زمن میں وہ زبا بھی ہوا تو حضرت امام زین العابدین نے کہا کہ وہ بڑا جھوٹا تھا اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ بولا کرتا تھا پھر صحیح مسلم کی روایت تو آپ جانتے ہیں بڑی تفصیل سے موجود ہے حضرت اسمہ والی روایت پھر امام احمد بن حنبل بھی بیسند صحیح سے روایت لاتے ہیں رفعہ بن شداد سے وہ کہتے ہیں کہ میں مختار کے پاس گیا تو اس نے مجھے تکیا دیا اور کہا کہ اگر میرا بھائی جبرائیل اس سے نہ اٹھتا تو میں اسے تیرے لئے پھینک دیتا تو میں نے کہا میرا ارادہ ہوا کہ اسے قتل کر دوں کیونکہ اس نے حضرت جبرائیل سے رفاقت کا جھوٹ بولا پھر مجھے ایک حدیث یاد آگئی جو میرے بھائی عمر بن الحمق نے بیان کی تھی انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ جس مومن نے کسی مومن کو اس کے خون کی امان دی اور اسے قتل کر دیا تو میں اس کے قتل سے بری ہوں مستدی امام احمد میں روایت آتی ہے اور شعب الارناوت نے اس کی تحقیق کے بعد اس سے حسن کایا اور امام ابن کثیر نے اس کو البدایہ والنہائیہ میں درجہ صحیح کی بتایا جلد نمبر نو صفحہ نمبر فورٹی فائف پر پھر اور بھی زمن میں بہت ساری روایات آتی ہیں ایک ایک روایت کو میں آپ کے سامنے نہیں ذکر کروں گا ابن ماجہ کی بھی روایات ہے لیکن اب ہم آتے ہیں کہ شیعہ حضرات کے کتب میں اس سے متعلق کیا آتا ہے کیونکہ شیعہ حضرات کے ہاں بہت زیادہ بتایا جاتا ہے کہ امیر مختار کو کسانیہ فرقے کا بانی کہہ کہ سنی حضرات جو ہے وہ ان کے خلاف سازش کرتے ہیں اور پھر الغدیر میں بھی علامہ عبدالحسین یہ مختار کے کسانیہ فرقے کے بانی ہونے کو شدت سے وہ رد کرتے ہیں پھر اسی طرح ان کے ہاں اور کتابیں ہیں جیسے تنقیح المقال ہو گئی یا موجم الرجال ہو گئی اس میں اس کا شدید رد ہے پھر رجال کاشی میں امام سجاد کی طرف نسبت کر کے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مختار کے لئے دعا کی رجال کاشی کے پیج ون ٹونی سیون پھر تنقیح المقال میں امام محمد باخر نے مختار کے بیٹے اب الحکم سے جب ملاقات کی تو مختار کی تعریف کی پھر اسی طرح ان کے ہاں آیت اللہ عبداللہ مام قانی ہے جو امام سجاد اور امام محمد باقر کی مختار کے بارے میں دعا کو ذکر کرتے ہیں تو اب دوسری طرف شیعہ کتب ہی میں رجال کاشی میں بسند صحیح ایک روایت مروی ہے جو میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں رجال کاشی میں یہ ہے پیج نمبر تری ہنڈرڈن ٹوئنٹی اور حدیث نمبر ہے ون ہنڈرڈن نائنٹی ایٹ اس میں آتا ہے کہ محمد بن الحسن وعثمان بن حامد قال حدثنا محمد بن یزداد الرازی عن محمد بن الحسین بن ابی الخطاب عن عبداللہ المسخرف عن حبیب الخطعمی عن ابی عبداللہ قال کال المختار کہ مختار کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ امام حسین پر جھوٹ بولتا تھا یکذبو بلکہ امام زین العابدین پر یکذبو علی بن الحسین امام زین العابدین پر جھوٹ بولتا تھا ار بن عبید ثقفی شیعوں کے ملہت فرقے کیسانیاں کا بانی تھا جس کا ماننا تھا کہ امام معصوم اور گناہوں سے پاک ہوتا ہے اس فرقے کے لوگوں کے برخلاف جو اثنہ عشریہ سیدنا امام حسین کے بعد جناب محمد بن علی الحنفیہ کو امام معصوم مانتے تھے اور ان کے متعلق رجعت کا عقیدہ رکھتے تھے اس کے علاوہ اس فرقے کے بنیادی عقائد میں بدع کا عقیدہ بھی تھا یعنی اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے اور نئے حالات کے پیش نظر قضاء الہی بدلتی رہتی ہے اور اس زمن میں ان کے علامہ شہرستانی لکھتے ہیں کہ مختار بن عبید ثقفی نے یہ بدع کا عقیدہ اس لیے اختیار کیا تھا کہ وہ خود پر ناظر ہونے والی وحی کے زیر اثر یا امام کی پیغام کی وجہ سے اپنے متبعین کے سامنے ہونے والے واقعات کا دعویٰ کرتا اور اگر وہ واقعات اسی طور سے ظہور پذیر ہو جاتے تو وہ انہیں اپنے دعوے کی دلیل قرار پاتا اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو کہتا کہ اللہ نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے اسی طرح جلاؤ العیون کی جلد نمبر ایک میں پیچ نمبر تری سیونٹی پر یہ بھی آتا ہے کہ مختار ثقفی نے اپنے چاچا کو یہ کہا کہ ہم امام حسن کو معاویہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور اس طرح ہمارے پاس ایک کثیر دولت بھی آ جائے گی وہ سارا معاملہ ہوگا تو اس کے چاچا نے اسے بڑا ملامت کیا تو اس کے بعد لوگ اس کے قتل کے درپیہ ہو گئے تو لوگوں کو اس کے قتل سے باز رکھنے کے لیے اس کے چاچا نے پھر اس کی شفاعت کی اور یوں لوگ اس سے باز آئے شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ چال مختار نے چلی تھی اپنی چاچا کو آزمانے کے لیے کہ آیا ان کے چاچا جو ہے وہ واقعی اہل بیعت کے محب ہے یا نہیں ہے تو یاد رکھی کہ مختار ثقفی خود تو ایک صحابی کا بیٹا تھا ابی عبید بن مسعود الثقفی بن الثقیف سے تعلق تھا لیکن لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھئی ایک صحابی کا بیٹا ایسا کیسے کر سکتا ہے تو یہ حال ہے رہا کہ یزید بھی تو ایک صحابی کا بیٹا تھا اور پھر قرآن میں آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا حق سے نکل گیا دوب گیا دوب جانے والوں میں سے ہو گیا کافروں میں سے تھا تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوتی کہ اگر باپ کو اللہ نے کوئی قدر و منزلت دی ہے تو بیٹا بھی راستے سے نہیں نکل سکتا ایسا تو کوئی اصول نہیں بیان کیا گیا اور جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ سنی حضرات کے ہاں تو مختار ثقفی کے بارے میں جو تفصیلات ہیں وہ بڑی ڈفرنٹ ہیں شیعہ کتب کے مقابلے میں مثال کے طور پر تاریخ الخلفاء امام سیوتی کی جو لکھی ہوئی کتاب ہے اس کے اس پیج ٹو ففٹین پر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے اہد خلافت میں مختار نامی باطل پرست نے نبوت کا دعویٰ کیا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر اس پر خرون خروج کیا اور پھر اس کے بعد نتیجتاً یہ قتل ہوا اور ابن زبیر کو فتح حاصل ہوئی اب آپ یہ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر یہ منفرد ہوں امام سیوتی اکیلے ہوں لیکن امام ذہبی نے بھی میزان الاعتدال کی جل ششم پر یہی لکھا ہے کہ مختار ابن ابو عبید ثقفی کے بارے میں کہ یہ جھوٹا ہے ایسے شخص سے کوئی بھی روایت نقل کرنا جائز نہیں ہے اسی طرح تفسیر ابن ابی حاتم سے روایت وہ میں آپ کے ساتھ آلڑی شیئر کر چکا ہوں اور پھر جامع ترمزی کی روایات ہیں مَا جَا فِي ثَقِيفٍ كَذَّابٌ وَمُبِيرٌ کہ بنو ثقیف سے ایک جھوٹا اور ایک ظالم کا پیدا ہونا نکلنا اور پھر اس پہ بہت ساری اور تفصیلات ہیں تو البدایہ میں بھی آتا ہے کہ دور صحابہ کے اخیر میں مختار بن ابی عبید ثقفی نے دعوی نبوت کیا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اس سے جنگ کی اور اسے اور اس کی تباہ کرنے والوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تو بہرحال شیعہ سنی کتب کے ماخص سے یہ مختار ثقفی آپ سمجھ لیں کہ ایک پرسپیکٹیو ہے شیعہ حضرات اس پرسپیکٹیو کے اگنسٹ ہیں سنی حضرات کے ہاں اس کا یہی پرسپیکٹیو ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری